بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد عمران تاہر شامل کریں گے سب سے پہلے سیف سٹی ہیڈ لائنز سیٹیزن فیڈبیک منیجمنٹ سسٹم کے تحت چوالیس لاکھ لوگوں کا پنجاب پولیس کے خدمات بارے رائے کا اظہار تن تالیس لاکھ سے زیادہ شہریوں کے رائے پولیس سرویسز بارے بہت اچھی تیرانمی ہزار کی اچھی جبکہ دس ہزار افراد کا منفی رائے کا اظہار آج ہی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی عام اندخابات کے پرامن انعقاد پر پولیس فورس کو شاپاش پنجاب پولیس نے الیکشن کیمپین پولنگ ڈے پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات یقینی بنائے بہترین کورنیشن اور ٹیم ورک سے عام اندخابات کا پرامن انعقاد ممکن ہوا پنجاب پولیس میں بھرتی ہونے کے خواہش مند افراد ستنا فروری تک اپنے کاغذات جمع کرا سکتے ہیں بھرتیوں کے عمل سو فیصد میرٹ پر ہوگا ڈی پیو چنیوٹ کا پیغام بولٹن کا حصہ پنجاب ہر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون پیف سینٹر میں ساٹھ ہزار پانسو اٹھائیس ایم ایڈنسی کالز موصول ہوئیں چار ہزار دو سو بائس کالز پر بربکت ریسپونڈ کیا گیا جبکہ چوالیس ہزار اکسو تائیس کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹویافی قوانین کی خلاورجی پر تین ہزار پانسو سولہ الیکٹرونک چالان جاری کیا گئے ورچول پرٹولنگ افسران نے کیمروں کی مندل سے نو سو باتیس مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی اور صوبہ پنجاب کا سب سے پرانا تھانا گوگیرہ سپیشل انیشیٹیو پلیس اسٹیشن پر منتقل تھانے کی سیر بلیٹن کا حصہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے الیکشن کے پرامن انعقاد پر پوری فورس کو شاہ پاش دی انہوں نے کہا کہ الیکشن میں پرامن الیکشن کا انعقاد یقینی بنانے کے لیے رینجرز اور پاک فورس سمیت تمام اداروں کے بھرپور تعاون پر شکر گزار ہیں ڈاکٹر اسمان انور نے کہا کہ حالات مجموعی طور پر انڈر کنٹرول اور پرامن رہے کسی قسم کا کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ہے ہوای فائرنگ اسلح کے نمائش ساتھ لے کر چلنے پر پابندی کے موہم کامیاب رہی ڈالفن سکارڈ پولیس سپانس یونٹ ایلیڈ فورسیو نے پولنگ اسٹیشن کے اطراف موسر پرٹولنگ یقینی بنائی سیٹیزن فیڈبیک بنیجمنٹ سسٹم کے تحت چوالیس لاکھ لوگوں کا پنجاب پولیس کی خدمات بارے رائے کا اظہار تین تالیس لاکھ ازائد شہریوں کی رائے پولیس سرویسز بارے بہت اچھی ترانوے ہزار کے اچھی جبکہ صرف دس ہزار افراد کی رائے منفی آئی کیو آر کوڈ کے ذریعے ملنے والی فیڈبیک کے حوالے سے آئی جی پنجاب کا یہ ویڈیو پیغام دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیو آر کوڈ کے فیڈبیک کا ریزلٹ الحمدللہ چوالیس لاکھ کے قریب لوگوں کی فیڈبیک جو کہ پنجاب کے خدمت مراکلز ٹریفک تھانے فرنٹ ڈیس کے بارے میں آئی ہے جس میں سے تقریباً فورٹی تھری لاکھ کے قریب لوگوں کی رائے بہت اچھی ترانے ہزار کی فیر اور تقریباً دس ہزار کی پور ہے جس کے لئے ہم اکاؤنٹیبل ہیں پنجاب پولیس نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تھانوں میں بہترین انوائرمنٹ بھی دیں گے ہم اپنے تھانے داروں کی کانسٹیبلز کی عزت بھی کریں گے پروموشن بھی دیں گے پولیس کی امیج کو بھی بہتر کریں گے دشت گردوں کو بھی روکیں گے بیٹر گورننس بھی کرا کے دیں گے کرائم کو بھی کم کر کے دیں گے لیکن ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ الحمدللہ آپ ہماری تعریف کریں گے کیونکہ اللہ تعالی ہمارا حامیوں لازم محکمہ محسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق لاہور کا مجبورنگ ائر قوالٹی انڈیکس کیا رہا دیکھئے اس ریپورٹ میں محکمہ محلیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجبورنی طور پر لاہور کا ائر قوالٹی انڈیکس 130 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 140 پنجاب انیورسٹی 136 اور سیف سٹی تھارٹی میں 138 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کی وجہ بن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے آپ کو مہرین سہت کی ان ایڈوائیس پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دوے کے مریض بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کورے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھیلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف محول محفوظ لاہور بھرتی کانسٹیبلان اور لیڈی کانسٹیبلان ٹویفک ایسسٹنٹ وائیور کانسٹیبلان بھرتی کی عمل مکمل طور پر شفاف اور سوفی صد میرٹ کی بنیاد پر ہوگا خواہش بند نوجوان اللہ تعالیٰ اور اپنی قابلیت پر بھروسہ رکھیں ڈی پی چنیوٹ کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں پنجاب پولیس میں رکروٹمنٹ کے لیے تین فروری سے لے کر سترہ فروری تک فارمز جمع کیے جا رہے ہیں یہ فارمز انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیے جا سکتے ہیں پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پر جا کر اس میں اپلائی کرنے کے لیے کم سے کم عمر کی حد اٹھارہ سال اور زیادہ سے زیادہ بائیس سال تک ہے اس میں خواتین اور مرد حضرات دونوں اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ ڈرائیور کانسٹیمبلز کے لیے کم سے کم عمر اکیس سال اور زیادہ سے زیادہ تیس سال تک ہے تو میرا عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ چنیوٹ میں بھی فارمز کی وصولی کا سلسلہ جاری ہے اور ہم یہ انشور کریں گے کہ شفاف طریقے سے میرٹ پر پرتی کی جائے اور پنجاب پولیس کو ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جس میں نوجوان اور تعلیم یافتہ افراد شامل ہو کے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں صبح پنجاب کا سب سے پرانا تھانہ گوگیرہ سپیشل انیشیٹی پولیس اسٹیشن پر منتقل ہو گیا تھانہ کس تھیم پر تیار کیا گیا ہے آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں ڈسٹرکوکارا کے پولیس اسٹیشن گوگیرہ میں موجود ہوں یہ تھانہ ایٹین سکسٹی ون میں بنا تھا اور ون آف دے اولڈ ایس پولیس اسٹیشن ان پنجاب رائے احمد خان خرل کی ایک تصویر جو ہے پوٹریٹ وہ آپ کو نظر آری ہوگی ایک آرکیٹیکٹرل جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے ساتھ انہوں نے موڈرن ٹچ دینے کی کوشش کی ہے چونکہ تھیم جو ہے وہ اس ایچو صاحب کا ہے لوکل کمانڈر گئے تو میں ضرور ان سے پوچھوں گا کہ انہوں نے یہ تھیم کیسے اڈاپٹ کیا اور پھر کیسے انہوں نے اس کو کمپلش کیا اختر صاحب ہیں جو ادھر کے اس ایچو ہیں اور یہ ساری کابش ان کی ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم رائے احمد خان لوکل ہیرو ہیں یہ ایک تھرل ٹرائب کا ایریا سارے کا سارا دلائے راوی کے ساتھ اور اسی سے انسپائر ہو کے سر جو تھیم تھا ہمارا آجی صاحب کی طرف سے ملا ہوا تھا کہ تھیم دینا ساتھ اس میں ہم نے اس کے کمپلائنس کی ہے ابھی تک ڈسٹر کوکارا میں میں نے جتنے پولیس ٹیشنز وزٹ کیے ہیں جہاں پہ سپس پروٹوکول پوری طرح ایمپلیمنٹ ہو چکے ہیں آپ کو ایسے چو کا آفیس اور بلکل وہ ایک آپ کو ایساٹ وہ دے گا ایک فلیور دے گا جیسے کارپریٹ کلچر میں آفیسز ہوتے ہیں تو انشاءاللہ جو ایک بیسک آئیڈیا ہے ان پولیس ٹیشنز کو بنانے کے سلسلے میں وہ انشاءاللہ سرویس گریوی کی طرف ایک اہم قدم ہوگا نیو سٹوڈیو سے فیل بکتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی سے مطالق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو وزیٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی بی